اہم خبر دیں الیکشن کمیشن نے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی تاریخ میں دو دن کی توسیح کر دی ہے کاغذات نامزدگی اب 24 دسمبر تک جمع کرائے جا سکتے ہیں آپ کو تاتو چلیں کہ الیکشن کمیشن نے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی تاریخ میں دو دن کی توسیح کر دی ہے کاغذات نامزدگی اب 24 دسمبر تک جمع کرائے جا سکتے ہیں پہلے باعث دسمبر کی تاریخ بھی گئی تھی کہ باعث دسمبر تک کاغذات نامزد کی جمع کرائے جا سکتے ہیں تاہم ایمکیو ایم اور نون لیگ کی جانت سے درخواستہ دی گئیں کہ الیکشن کی تاریخ میں جو کہ کاغذات نامزد کی جمع کرانے کی تاریخ ہے اس میں توسیق کی جائے جس پر الیکشن کمیشن نے کاغذات نامزد کی جمع کرانے کی تاریخ میں دو دن کی توسیق کر دی ہے مزید جان لیتے ہیں ریحان شیخ سے ریحان اپڈیٹ کیجئے گا آج بلکل دیکھئے سیاسی جماعتیں جس میں جی ایو آئی نون لیگ لوچستان عبامی پارٹی اور ایم کیم شامل تھی انہوں نے الیکشن کمیشن سے ایک ادجا کی تھی کہ کاغذات نامزدگی بڑھانے کا وقت جو ہے وہ بڑھایا جائے جس پر الیکشن کمیشن نے ایک بڑا فیصلہ سے کچھ دیر قبل دیا ہے جس کے مطابق الیکشن کمیشن نے کاغذات نامزدگی کا وقت بڑھا دیا اور الیکشن کمیشن نے اس میں دو دن کا ضافہ کیا ہے کاغذات نامزدگی اب جو ہے چوبیس دسمبر تک جمع کرائے جا سکیں گے سیاسی جماعتیں مخصوص نشستوں پر ترجیحی فہرس متعلقہ ریٹرننگ افسران کو جمع کروائیں گے ریٹرننگ افسران کاغذات نامزدگی کی جان پرتال پچیس سے تیس دسمبر تک کرے گا اور جو جاری لامیہ ہے اس میں بڑا واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ باقی تمام انتخابی سرگرمیاں شیڈول کے مطابق ہوں گے اور ملک میں انتخابات آٹھ فروری کو ہی ہوں گے لیکن صرف جو آخری روز تھا آج یعنی بیس تاریخ کے بجائے اب دو روز بڑھا کے بائیس دسمبر تک کاغذات نامزدگی جمع کروانے کی تاریخ کر دی گئی ہے ٹھیک ہے ریحان یہ بتائی گیا ہے اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ تحفظات کبھی اظہار کیا گیا تھا ہلکہ بندیوں پر لیکن وہ تو معاملات بلکل کلیر کر دی گئے تھے اب جو الیکشن میں ایک آزاد نامزدگی کس سے پہلے تاریخ تھی اس میں توسیع کی گئی ہے اس پر کتنے دن کی توسیع مانگی گئی تھی جماعتوں کی جانب سے دیکھئے مسلم دیز نون میں دو روز کی مانگی تھی اور جی ایو آئی نے دو سے چار روز کی مانگی تھی اسی طرح ایمکیوم جی ڈی اے اور بلوچستان عوامی پارٹی نے رینڈم لی یہ کہا تھا کہ چونکہ کاغذات جمع کروانے میں کچھ لیگل میٹرز ہوتے ہیں ڈاکومنٹیشن ہوتے ہیں اس میں کچھ وقت لگ سکتا ہے انہوں نے کہا تھا کہ اس میں کچھ اضافہ کیا جائے لیکن اگر ایوریج نکالے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں انہوں نے تقریباً دو سے تین روز ہی مانگے تھے جس کے مطابق الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ دیا ہے اب اس میں دو روز کی توسیع کر دی ہے کیونکہ عموماً کاغذات لے لیا جاتے ہیں کاغذات نامزدگی ان کو جمع کروانا ہوتا ہے اس کے اوپر ڈاکومنٹیشن ہوتی ہیں تو عموماً ہوتا ایسا ہے کہ وہ ایک مطبع لینے آتے ہیں اور دوبارہ جمع کروانے آتے ہیں جس پر کچھ سیاسی جماعتوں کا یہ تحفظات دیکھ کہ ٹائم کم ہے اس کو پیشن نظر رکھتے ہیں وہ الیکشن کمیشن نے آج جو آخری روز تا کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا ڈی آر آفیزر اور آر آفیز میں اب اس کو بڑھا کر آج کی بجائے مزید دو روز کر دی ہیں اب اتوار تک یہ کاغذات نامزدگی جمع کیا جا سکتے ہیں ٹھیک ہے ریان شیخ ہمارے ساتھ لے گا ناظرین کو ایک بار پھر اپڈیٹ کرتے چلیں کہ الیکشن کمیشن نے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی تاریخ میں دو دن کی توصیح کر دی ہے کاغذات نامزدگی اب چوبیس دسمبر تک جمع کروائے جا سکتے ہیں ریان شیخ جنہوں نے ابھی ہمیں جو آئین کیا ان کو بھی ایک بار پھر اپڈیٹ کرتے چلیں کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے مزید کیا کہا گیا ہے جی بلکل لیکھیں کچھ سیاسی جماعتیں تھیں جس میں مسلم لیگ نوم تھی بلوچستان عوامی پارٹی جی یو آئی ایمکی ایم اور جی ٹی اے یہ وہ چار پانچ سیاسی جماعتیں تھیں جنہوں نے الیکشن کمیشن کو خطوط لکھے تھے اور درخواستیں دی تھیں کہ جو نومینیشن پیپر ہیں کاغذات نامزدگی اس کا جو جمع کروانے کا وقت ہے وہ بیس دسمبر تک ہے اور ظاہر سی بات ہے جب فارم لیتے ہیں اس کو فل کرنا ہے اور اس کو جمع کروانے کے لیے ایک دن چاہیے کیونکہ ایک مطبع وہ صرف لے کے جاتے ہیں اور دوبارہ پھر جمع کروانے آتے ہیں کیونکہ وہ لمبا پروسس ہوتا ہے بلکل سپارٹ پر ہی فل کر کے نہیں دیا جا سکتا اس لیے جو ایک کاغذات نامزدگی جمع کروانے کی تاریخ ہے اس میں کچھ روز کا جو ہے وہ ریلیف دیا جائے تاکہ اس کو بہت آسانی طور پر جو ہے ہم جمع کروا سکیں شیڈول ڈسٹرپ بشک نہ کریں پولنگ ڈے بھی ہوئے لیکن جانچ پرطال کا جو عمل ہے اور دیگر جو جو ان کے حساب سے جو شیڈول میں دن رکھے گئے ہیں اس کو تھوڑا کم کر لیا جائے لیکن جمع کروانے کے جو روز ہیں اس کو کچھ بڑھا دیا جائے جس کے بعد الیکشن کمیشن نے تمام سیاسی جماعتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی درخواستوں کو آج جو ہے کچھ روز کچھ دیر جو ہے پہلے ایک پازابتہ طور پہلامیاں جاری کر دیا نیا شیڈول بھی جاری کیا ہے جس کے مطابق کاغذات نامزدگی کی جو جمع کروانے کی تاریخ ہے وہ اس میں دو روز کا زافہ کر دیا گیا ہے یعنی آج جو آخری روز تھا اب وہ بائیس دسمبر یعنی ہفتہ اور اتوار کے روز تک جو ہے تمام امیدوار جو ہیں کاغذات نامزدگی جمع کروا سکتے ہیں اور اس سے دیگر شیڈول ڈسٹرپ نہیں ہوگا جو پولنگ ڈے ہے وہ آٹھ پروری کو ہی ہوگا ٹھیک ہے ریحان شیخ ہمارے صاحب نے دیکھا ہے بیورچیف اسلامباد تاریخ چودی نے بھی جوائن کیا ہے تاہیر صاحب اس سے پہلے دیگر جماعتوں کی جانب سے الیکشن گمیشن کو درخواستہ لیکی گئی کہ الیکشن کی جو کاغذات نامزدگی کا جو ٹائمنگ سے بڑھایا جائے دو دن کی توسی کر دی گئی ہے کیا کہیں گے آج دیکھیں یہ ایک اچھا اور مصبت فیصلہ ہے ایک طرف تو جو الیکشن کا شیلول ہے یعنی آٹھ فرگوے کو پولنگ ہونی ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی تاکہ ملک میں کسی قسم کی چائم ہوئی ہے نہ پھیلیں اسی طرف جو ہے وہ مجواروں کی فیصلیٹیشن کے لیے ان کو سہودت دینے کے ان کو کاموڈیر کرنے کے لیے جو کاغذات جمع کرانے کی تاریخ ہے اس میں جو ہے وہ اضافہ کر دیا گیا ہے چونکہ ایک بڑا سٹرونگ آرمولیت تھا کہ کاغذات جمع کرانے کے لیے تین دن دیئے گئے ہیں لیکن کاغذات کی جان پرسال کے لیے سلسل جماعتوں نے بقیادہ ختم سے لے کر یا جو ہے اپلیکیشن دائی کر کے اپلیکیشن دے کے یہ کہا تھا کہ ایک پچیدہ عمل ہے کاغذات کا جمع کرانا تو میدواروں کو فیصلیٹ کیے جائے اور کاغذات جمع کرانے کی تاریخ میں اضافہ کر دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں جاتی طور پر کہ لیشن مشن کا اچھا سٹر ہے ایک اثرات تھا اور ایک چین کو یہاں ہو رہی تھی اور لوگ بے چین سے میدوار کیونکہ ان کو بہت کم وقت ملا ہے کاغذہ زمع کرانے کیلئے اس میں میں ایک بہت ساتھ سلو کہ تمام میدواروں پر لازم ہے کہ وہ اپنے جو یوٹیلٹی ویلڈ ہیں اگر اس کے فائلٹر نہیں ہے تو اس کے لیے ان کو دگلی گیر اور پانی اور دیگر جو محکمے ہیں ان کا ایک نو سی دینا پڑتا تھا ظاہر ہے لیسکو کے ایسن جی پیل کے دیگر جو ادارے ہیں ان کے دفاتر وہ جلی ہیڈکوائٹر میں ہوتے ہیں جو دور زیادہ علاقوں کے میدوار ہیں ان کے لیے مشکل تھا تو وہ ان کا نمائندہ جائے جا کے وہاں سے مطبقہ دفاتر سے اینسی لے تو یہ ساری چیزوں کو مدد نظر رکھتے ہیں وہ الیکشن کمیشن کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی تاریخ میں دور اس کی توسیح کر دی ہے تاریخ چودری اور ریحان شیخ آپ دونوں کا بہت شکریہ